آپ کو صرف میرے کام نظر آئیں گے چرگاہ سٹائل چکن یہ لے ہم نے کہا اس سے اچھا فریش ملک تو کہیں مل ہی نہیں سکتا باس فرک نہیں لگ رہا ہمارے کام ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ آج آپ کو میں نہیں نظر آئوں گی آج آپ کو صرف میرے کام نظر آئیں گے اتنے زیادہ میں نے کام کیا اتنے زیادہ میں نے کام کیا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں اید کے بعد میرا فرسٹ ویلوگ ہے اتنی ایک سائٹمنٹ تھی نا رمضان پہلے رمضان کی پریپریشنز پھر اید اور اید کی پریپریشنز اور اید بھی گزر گئی اور رمضان بھی گزر گیا اور ہم لیڈیز بیک ٹو کات آگئے سیریسلی وہی بریک فاسٹ ٹو ڈینر روٹین درمیان میں شام کی چائے اور وہی جو ایک روٹین ہوتی ہے یوڈیلی وہی سب کچھ خیر شکر اللہ کا اچھا وقت گزر گیا اللہ پاک ہمیں اگلہ رمضان بھی دیکھنا نصیب کریں آمین میں آگئے کچھ گروسریز کرنے میں نے جانا ہے شادی پہ آج میں اس کی بھی تیاریاں کروں گی اور گھر کا سمان میں تھوڑا سا ابھی خرید لوں گی تاکہ آتے ہی مجھے گروسری نہ کرنی پڑے کیونکہ شادی سے جب ہم واپس آتے ہیں تو بہت تھکن ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں نے یہ کچھ بیکری آئیٹمز لیں کچھ فروزن آئیٹمز لیں اچھا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چرگاہ سٹائل چکن یہ لے کے اگر آپ فریز کر لینا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی گیسٹ ویر آج ہے تو اسی ٹائم نکال کے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور آگے سرف کر دینا ہے اور بس میں نے کچھ بیکری کی چیزیں لینی تھی بریڈ شریڈ اس طرح کی جو سیف کی جا سکتی ہیں چیزیں وہ سب کچھ لینا تھا ویجیٹیبلز میں میں نے چیزیں بہت تھوڑی لینی تھی لیکن زیادہ جو میرا فوکس آنا وہ ان چیزوں پہ تھا جو فریز کی جا سکے ٹائم کی چیزیں ہونا گھر میں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے سیریسلی یہ کباب شباب بریڈ وغیرہ یا فروزن پراتھا وغیرہ جب ہمت نہ بھی ہونا تو تب بھی ایسے نکالو گرم کرو اور بس کھالو دو تین سیکنڈ میں آپ کا کام ہتم ہو جاتا ہے چیزیں جب میں نے اید کی پریپریشن کی تھی تو وہ چیزیں بھی میری کچھ پڑی ہوئی تھی جیسے کیچپ اور چٹنیاں چٹنیاں وہ سارا کچھ میرا پڑاوا تھا اور جو کچھ نہیں تھا وہ میں نے اب خرید لیا تھوڑی بہت ساتھ ویجیٹیبلز دیکھ لیں یہ میں نے زیادہ نہیں لینی تھی کیونکہ ان کو کٹ کر کے فریز کرنا تھا اور میرے پاس آج بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں جا کے ان کو پہلے کٹ کروں اور پھر ان کو میں فریز کروں بس اسی طرح کی چیزیں لے رہی تھی جو خراب نہ ہوں اور بس جا کے ڈریکٹلی میں ان کو فریج میں رکھتوں لیکن میں نے ویجیٹیبلز کی طرف نظر ماری کافی فریش ویجیٹیبلز تھی اب انشاءاللہ فری ہو کے واپس آ کے زیادہ ساری کٹھی لے لوں گی اور پھر ان کو میں فریز کر دوں گی یہ کام ہتم کرتا ہی میں ڈریکٹلی یہاں سے چلی گئی امی کی طرف وہاں پر میں جا کے ویلوگ نہیں کیا ساری رات میں وہیں پہ رہی میرا جو شادی کے کپڑے شپڑے اور جوتے جولی جو شادی والی چیزیں تھی نا وہ امی کی طرف پڑی میں تھی وہ میں لینے گئی آنے آنے میں ہم لوگوں کو صبح ہو گئی یہ ارلی مارننگ کا ویلوگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کلپ پہ جب میں آگئی تھی سیدھا فارم ہاؤس وقاس کے ایک دوست کو بلکل فریش ملک چاہیے تھا اور ان نے ہمیں کہا تھا آتے ہوئے لے کے آنا تو بس ہم لوگ پھر فارم میں ہی چلے گئے ہم نے کہا اس سے اچھا فریش ملک تو کہیں مل ہی نہیں سکتا یہ دیری فارم تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹو سا فارم ہاؤس بناوا تھا وہ بھی بڑا پیارا تھا صبح صبح یہاں پہ بہنسے چارہ کھا رہی تھیں اور بڑا مزے کا ایسے نا دیسی دیسی سا بڑا مزے کا محول تھا ایسے لگا تھا جس سے میں کسی ویلیج وغیرہ میں آئی ہوں یہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے واقعی ویلیج ہی ہے جس میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بہت سے اس طرح مرگے تھے اور بکریاں اور بہنسیں اور گائے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا ہم اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے لیکن مقاس نے کمیٹمنٹ کر لی ہوئی تھی کہ ہم فریش ملک لیں آئیں گے تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ آنا پڑا اور دیکھیں ہمیں کتنا فریش ملک ملا بلکل تازہ تازہ ملک دیکھیں کتنا یہ فریش لگ رہا بلکل ملاوٹ سے پاک بلکل ہمارے سامنے جونس ہے اس طرح پیک ہوا اور بڑا مجھے مزا آیا یہ سب کچھ دیکھ کے ایسے بلکل دیسی دیسی محول تھا جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے بڑا ہی مزے کا یہ دودھ تھا کچھا جو دودھ ہوتا ہے وہ سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ہم لوگ خود تو پیکٹ والا جو ملک ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں یہ والا ملک نہیں یوز کرتے لیکن آج کافی دیر بعد میرا اس طرح کی کسی جگہ پہ آنا ہوا یہاں پہ ترہ ترہ کی بہنسیں میں نے دیکھی اتنی زیادہ بہنسیں تھی یہاں پہ بڑا مجھے اچھا لگا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا بڑا اچھا مزے کا کھیل رہی تھی نا بس یہاں سب ہم لوگوں نے جانا ہے گھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں مزا تو بتا ہے لیکن ہم اتنا تھک گئے تھے اتنا تھک گئے تھے اور ابھی میرے گھر جا کے اتنے زیادہ کام ہے سب کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی ساری رات نہیں سوئے گھر آتے ہی شامیر تو بچارہ سو گیا ایسے نڈھال ہو کے بس سو گیا شامیر کے سوتی میں نے کی پیکنگ یہ آپ کے سامنے میری پیکنگ ہے ہم لوگوں نے آج ہی نکلنا ہے تو بس یہ پیکنگ کر کے رکھ لیا میک اپ میں نے ایک سایڈ پر پیک کر دیا اور کپڑے ایک سایڈ پر پیک کر دیا اب میں نے لگانی ہے مہندی مہندی نکال کے رکھ لیا پہلے میں نے سوچا رہنے دیتی انہیں ہی لگاتی پھر میں نے کہا نہیں لگا آلے تلٹہ یہ جو مہندی لگی بھی یہ میں نے اپنے الٹے ہاتھ سے مہندی لگائی ہے نیسے یہ آپ کو کیڑے مکوڑے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہوں گے بہت مشکل تھا یہ میرے لئے کرنا سیدھے ہاتھ سے تو انسان لگائی لیتا ہے نا مہندی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ مہندی لگانا یہ میرے لئے بہت بڑھا ٹاسک تھا لیکن یہ میں نے جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا کر لیا کیسی لگ رہی ہے یہاں مجھے کومنٹس میں بتا دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور یہ ہے سیدھے ہاتھ سے لگی ہوئی مہندی الٹے ہاتھ پہ یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹ لگ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے لیکن یہ میرا نظام جل گیا لگ بہت اچھی رہی تھی یہ دیکھیں ایک ہاتھ پہ اس طرح کی لگ رہی ہے ایک ہاتھ پہ اس طرح کی اس طرح دیکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا لیکن جب آپ ذرا وڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک الٹے ہاتھ سے لگی ہوئی ہے اور ایک سیدھے ہاتھ سے لگی ہوئی ہے مہندی کے بعد اگلی باری تھی نیل پینٹ کی یہ میرے پاس میں پیل آف یوز کرتی ہوں نیل پینٹ تو یہ ہی کلر اویلیویل تھا اس ٹائم میں نے کچھ خریدہ نہیں تھا رویس جو گھر میں ہی تھا اس سے ہی مجھے نظام چلانا تھا تو میں نے یہ ٹومیٹو ریڈ کلر کو چوس کیا یہ میں کافی دیر بعد لگانے لگی ہوں تو لگا کے دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے نا اچھا لگ رہا ہوا تو چینج کر لیں گے لیکن یہ صحیح جو ٹومیٹو ریڈ ہوتا ہے نا اورنج والا ریڈ یہ وہ ہے جسے کہتے ہیں لال رنگ اصلی والا لال رنگ یہ لگاوا کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا اب میں نے الٹے ہاتھ سے اس سیدھے ہاتھ پر نیل پینٹ لگانا ہے اچھا نیل پینٹ لگ جاتا ہے نیل پینٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن مہندی اتنی مشکل سے لگی ہے پہ پہنچنا ہے تو صبح صبح یہ کام ہتم کیا پہلے ساری رات میں امی کی طرف بیٹھی رہی کچھ کپڑے میری سیٹنگ ہونے والی تھی وہ سیٹ کروائے سمان وہاں سے اٹھایا پھر ڈیری چلی گئی وہاں سے مقاس کی دوست کے لیے جو ملک شیلد خریدنا تھا وہ کیا اس کے بعد پھر گھر آکے شامیر کو سلایا شامیر کو سلانے کے بعد مہندی لگائی مہندی لگا پیکنگ کی مہندی لگائی اور اب نیل پینٹ اچھا یہ مجھے ابھی تک تو ٹھیک لگ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو یہ مجھے کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے جو میرونش ریڈ ہوتا ہے وہ لگا لیا وہ لگا ہوا کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا اور میرا حیال ہے کہ یہ زیادہ بیٹر لگ رہا ہے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کون سا نیل پینٹ زیادہ بیٹر تھا اچھا ویسے آج کل نیوڈ اور اس ٹائپ کے اس شیڈز کا فیشن ہے ٹرینڈ ہے لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں ریڈ ریڈ لگا ہوں تو میں نے ریڈ لگا لیا ساتھ ریڈ نیوٹرل ہوتا ہے ہر طرح کے ڈریس کے ساتھ چل جاتا ہے ایک میرے پاس آپشن جونسی تھی وہ فیک نیلز کی بھی تھی لیکن مجھے پیل آف نیل پینٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے وہ لگا لیا اپنا کمفرٹیبل لیول بھی تو دیکھنا ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے کلیننگ بھی کر دی یہ کپڑے شپڑے پریس کر کے رکھیں ہیں کچن کلیر کی ہے ٹی وی لانچ کلیر کی ہے جو گروسری لائی تھی وہ بھی سنبھال دی ہے یہ بھی جانا ہو تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں گھر کلین کر کے جاؤں میں کام تھے الحمدللہ سارے کمپلیٹ ہو گئے کپڑے وغیرہ پریس کر لی ہیں یہ افکاس کا سوٹر میرا سوٹر آپ آرڈ ایڈی دیکھ چکے ہیں بس یہی تھے میرے کارنا میں میں سو ہی نہیں ہوں ساری رات یہ دیکھیں آپ میری آئیز آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اب سو ہوں گی اور یہی سے ویلوک کو کنٹینیو کروں گی اور انشاءاللہ ساتھ میں مہندے انجوائے کریں گے چل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو گر اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے گا امید کرتی ہوں ہر ایشیان پاکستانی جو فیملی ہے یا ہوم مکر ہے اگر انہیں کہیں دور شادی پہ جانا ہوتا ہوگا تو وہ بھی یہی کچھ کرتے ہوں گے جو میں نے کی ہے تھینکس ور واتنگ اکراف کاس ورلوکس